بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے امیدہ میں تمام ویئرز بالکل ٹھیک ہوں گے آج اپنے ویئرز کے ساتھ بہت مزیدار بچوں کی خاصتوں پر پسند پینکیک کے رسپی شیئر کرنے والی ہوں جو بہت ایزی ہے اور یہ اتنے فلفی بنتے ہیں اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ ہاتھ رکھ ہی نہیں پاتا ہے بچے ان کو بہت لائک کرتے ہیں چاہے بریکفاسٹ ہو یا ڈینر ہو انہیں جس پینکیک کی چاہیے ہوتا ہے پینکیک میں بہت ساری huge varieties ہے لیکن میں آپ کو starting point سے بتانے والی ہوں جو بہت مزے کے اور جلدیلدی بننے والے ہیں تو پھر شروع کرتے ہیں کہ پینکیک کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے dry ingredients چھان لیتے ہیں جس میں 1 cup मیتا 1 teaspoon baking powder ڈال کر چھان لیں گے چھاننے بعد اس کو ایک سائی پر رکھ دیں گے ایک باؤل میں انڈا توڑ کر سفیتی نکال لیں گے اور زردی ایک الگ باؤل میں رکھ دیں گے سویدی کو ایک سائی پر رکھتے ہیں زردی کی طرف آ جاتے ہیں زردی کے اندر 1 by 3 cup castor sugar 2 tablespoon oil half cup دودھ ڈال کر اس کو mix کریں گے جب تک تمام اجزہ یک جان نہ ہو جائیں castor sugar اچھی طرح سے اس کے اندر dissolve نہ ہو جائیں جب صحیح چیزیں یک جان ہو جائیں castor sugar dissolve ہو جائیں تب اس میں آپ نے چند کترے وینیلا ایسن کے ڈال دینے ہیں اور ڈال کر دوبار سے mix کرنا ہے اور جو چھان کر ہم نے dry ingredients رکھے تھے اس میں ڈال کر mix کریں گے تھوڑا تھوڑا کرے ڈال لیں یا ایک دم سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی issue نہیں یہاں آپ چاہیں تو hand bitter بھی use کر سکتے ہیں یا whisk بھی use کر سکتے ہیں بس اس میں کوئی lumps نہیں رہنا چاہیے آپ نے اس کو اچھی طرح سے mix کرنا ہے اگر آپ whisk کے ساتھ mix کریں گے تو آسانی سے mix ہو جائے گا اور جلدی بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں اتنا تھک ہے اور کوئی lumps بھی نہیں ہے اس میں آپ اس کو بھی ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے آپ سفیدی لے کر اس کو beat کریں گے اتنا beat کرنا ہے کہ یہ forming ہو جائے یہاں تک کہ اس کی peak بن جائے یہ دیکھیں یہ forming ہو چکا ہے اور peak بھی بن گئی ہے آپ سفیدی کو زردی کے mixer میں تھوڑا تھوڑا بکھ کے add کرتے جائیں گے اور ہلکے ہاتھوں کے ساتھ mix کرتے جائیں گے تاکہ اس میں سے air release نہ ہو یہ دیکھیں جیسے ہی سفیدی کو mix کیا ہے تو اس کی consistency کتنی زبردست ہو گئی ہے easily falling ہو رہا ہے اگر آپ کو بھی بھی thick لگے تو آپ اس میں 2 tablespoon دودھ add کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے یہاں میں توایوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو pan بھی use کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ nonstickی ہو آپ جو توایوز کرتے ہیں وہ already اتنا grease ہو چکا ہوتا ہے وہ nonstickی بن جاتا ہے 1 tablespoon oil ڈال کر توای کو grease کر لیں گے ایک سائز کے pancake برانے کے لیے کوئی سا بھی ایک cup یا deep spoon استعمال کریں اور توای پر ڈال کر اس کو ہلکا سا پھلا لیں round shape میں اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو slow flame پر cook کرنا ہے جب اس کے اوپر اس طرح کی ہلکے ہلکے bubble آنا شروع ہو جائیں its mean اس کو آپ نے flip کر دینا ہے دوسری side کو بھی two mint کے لیے slow flame پر cook ہونے دیں two mint کے بعد اس کو اتار لیں گے اسی طرح سارے pancake تیار کر لیں گے یہ دیکھیں pancake بن چکے ہیں ایک cup میں تقریباً یہ 8 بنے تھے ایک ہم نے کھا لیا ہے اب اس کے اوپر آپ honey pancake syrup chocolate syrup ڈیزل کر سکتے ہیں جو آپ کی requirement ہے یہ لیکن میں یہاں پہ pancake syrup ڈیزل کر رہی ہوں یہ homemade ہے میں اس کا link description box میں دے دوں گی آواز اس کو دیکھ لیجئے گا بہت easy ہے گھر میں بنانا اور چند ingredients بہت مزے کا بھی خراب نہیں ہوتا ہے long time کے لیے آپ چاہے اس کو باہی رکھ دیں ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں آتا یہ دیکھیں میں اب آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اندر سے دیکھیں کتنا زبردست soft ہے believe کریں بڑا مزے کا بنتا ہے اس کی look دیکھیں اگر آپ کو یہ میڈیس پی پسند آئے تو please like share کر دیجئے گا اپنا خیار رکھیں ہمیشہ دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ